وہ شان خلقے دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے کہ میں اببا جان کے ساتھ یہ حال ہوا ہے یہ ہاتھ میں مٹی کا پیانہ پانی بھرا لے کر پہنچتی ہے اپنے اببا کی صورت کو دیکھ کر اپنے باپ سے لپڑ جاتی ہے اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ٹوپٹے سے اپنے باپ کا چہرہ پہنچتی ہے اور روتی ہے اور پوچھتی ہے اببا سے اببا جان یہ مکہ والے آپ کو کیوں مارتے ہیں اببا یہ آپ کے ساتھ یہ حال کس نے کیا اببا جان آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں اببا آپ کے چہرے پر کس نے دھوکا ہے اببا آپ نے ان مکہ والوں کا کیا کیا ہے جو یہ آپ کو مارتے ہیں آپ کو ستاتے ہیں بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونے شروع کر دیا باپ بھی روئے جا رہا ہے اور بیٹی بھی روئے جا رہی ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آسوں پوچھے اور کہا بیٹی تو اپنے باپ کے فکر نہ کر بیٹی تو اپنے باپ کا غم نہ کر بیٹی تیرے باپ کا لائے ہوا دین خدا ایک نہ ایک دین حرکت چھپک کے مکام میں داخل کر کے چھوڑے گا کوئی عزت کے ساتھ خمور کرتا ہے تو عزت سے ورنہ ظلیل ہو کر اس کو یہی پر آنا پڑ سرکو بڑی تکلیفوں کے بعد یہ دین اللہ نے ہم تک پہنچا ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں اس لئے کہ آج امت نے اس کام کو کام نہیں سمجھا آج امت نے اس کام کو کام نہیں بنایا لوگ سمجھتے بھائی یہ دعاو تو تبلیغ کا کام یہ تو بیکان لوگوں کے کرنے کا کام ہے میں تو کالیفائیڈ آدمی میں تو پیش ڈی میں تو ام کام میں تو ڈاکٹر صاحب اور میں تو وکیل صاحب اور میرے کو تو سر کھجانی کی فرصت نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مجھری وہ یہ جو اللہ کے دین سے اپنی جان بچاتا ہو سب سے بڑا مجھری آج ہمارے پاس وقت چلے گی مسلمان کے یہ بہت مسلمان کی یہ جملے حالانکہ اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے کر قیامت میں چاہے ام کام ہو چاہے لیل بی ہو چاہے پی ایش ڈی ہو چاہے صدر صاحب ہو چاہے گورنمنٹ صاحب ہو چاہے وکیل صاحب ہو چاہے مفتی صاحب ہو چاہے مولین صاحب ہو چاہے بزرگو وہ ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے وہ موں پھلی بیشنے والا ہو چاہے وہ ٹیکسی چھلانے والا ہو چاہے وہ سب سے ترکاری کا تھیلہ لگانے والا ہو کر قیامت میں اللہ کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا اور اللہ اسے پوچھے گے ہمارے نبی کی دھجیاں اڑائی گئی ہمارے نبی نے راہ تکریف برداشت کی تم اپنے کو نبی کا عاشق نبی کا امت ہی بتناتے ہو ذرا یہ تو بتناو تم نے نبی صاحب کے دین کے لئے کیا کیا کر اللہ کیا جواب دینا بھاری ہو جائے گا آج امت کا حال یہ ہے امت شراب پینے کو گناہ سمجھتی ہے امت مو کارا کرنے کو زینہ کو گناہ سمجھتی ہے امت حرام کمائی کرنے کو گناہ سمجھتی ہے امت دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتی حالانکہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا جرم عظیم دعوت کی محنت کو چھوڑنا ہے عبت نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی زینہ کو گناہ سمجھتی ہے مو کارا کرنے کو گناہ سمجھتی ہے شراب نوشی کو امت گناہ سمجھتی ہے دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتی ہے حالانکہ جب دعوت چھوڑتی ہے اس کے نتیجے میں ساری گندگیاں وجود میں آتی تھی انبیاء آتے جن کے نتیجے میں اللہ کا دین آتا دعوت آتی ساری گندگیاں زمین سے صاف ہو جاتی نبی چلے جاتے ان کی دعوت جاتی جس کے نتیجے میں پھر گندگیاں وجود میں آتی پھر ادنا امت پرہن کر کے دوسرے نبی کو بیشتا تھا تو پتہ چلا یہ دعوت اس امت کا وظیفہ حیات ہے کوئی مائی کلار یہ نہیں کہہ سکتا میرے کوئی اس کی ضرورت چھتی کل قیابت میں اللہ ایک ایک سے پوچھے گا یہ وجہ بزرگو امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ کر امیر المؤمنین گورنر صاحب دھاڑے مار کر رونا شروع کر دی لگون کہ امیر المؤمنین آپ کس کی موت پر رو رہے ہیں واوے نہ کریں وہ آسو با رہے ہیں یہ مرنے والا کوئی ایمان والا اور مسلمان نہیں تھا اس نے بے معنی کسی تک کی گزاری ہے بے معنی کی موت مرائے اور آپ اس کی موت پر رو رہے ہیں واوے نہ کریں وہ آسو با رہے ہو کیا جواب دیا امیر المؤمنین امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کل قیامت ہو اللہ کی عدانت ہو اور اللہ کا ہاتھ ہو اور گرے بان اس عمر کا ہو اور خدا عمر سے یہ پوچھے عمر تو تو انعقے کا ملک کا شہر کا بستی کا حلتے کا ذمہ دار تھا اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمر کے دنیا سے کیسے لقصت ہو گیا عمر خدا کو کیا جواب دے گا ارے بزرگو آج مسلمان بیمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ کل قیامت میں میرے سے اور آپ سے پوچھے گا نہیں اس لئے ہمارا اس محنت میں جان بچانے سے فائدہ نہیں جان جھوکنے میں فائدہ ہے یہ کولیل امبور کا اشتماع یہ آپ کے سالانہ اشتماع ہم کو آپ کو کیا پتا کس کس کی زندگی کا یہ آخری اشتماع ہے کتنے دیں گزشتہ سال اشتماع کے اندر آج وہ اپنی قبروں میں آہے بر رہے ہیں ہم کو تم کو کیا پتا یہ اس سال کا کتنوں کا آخری اشتماع ہے آئندہ اشتماع سے پہلے پہلے ہمارے تمہارے بسترے ٹھکانے لگ چھو گئے ہوگے اللہ ہی بہتر جاتا ہے اس لئے بزرگو اب تک کہ غفلت اور سستیور کو تائی کر اللہ معاف فرمائے اور یہ پورا مجمع تائی کر لیں انشاءاللہ اس دعوت کی مبارک محنت کم زندگی کا مقصد بنائیں گے اور موت تک اس کام میں اپنے کو لگائے رکھیں گے ایک طرف تو نیت کرنی ہے اور دوسرے طرف اس کا اظہار کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور روزی کا مالک اللہ ہے روزی کا مالک اللہ ہے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے مقدر کی دو روٹی دو بوٹی اس کو دیتا ہے بزرگو ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرے گے اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے اللہ کی بہت غیرت ہے نہیں اور سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس میں اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگا اللہ نے دنیا میں اتنا دیا اتنا دیا فوروں سے سونا کٹ کٹ کے تخصیم کیا ایسا صحابہ نے فوروں سے اپنی زلط کو اللہ کے دین پر لگا اللہ نے دنیا میں ایسے عزت دی جن سے بکڑیاں نہیں چلائی جاتی تھے اللہ نے ملکوں کی گورنر یا ان کے قدموں میں ڈاکے رہے اس کے لئے وصل کو جس طرح اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس پورے مجمع نے بیٹھ کر بات سنی ہے اللہ آپ کے آنے کو اللہ آپ کے بیٹھنے کو اللہ آپ کے سننے کو اللہ آپ کے جمع ہونے کو بے انتیا قبول فرمائے اب آخر میں گزارش اس بات کی جب تک دعا نہ ہو جائے جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے جب تک یہاں کے اعلانات مکمل نہ ہو جائے ہمارا کوئی بھی ساتھی ہمارا کوئی بھی بھائی اللہ کے واسطے اٹھ کر جانی کسی جانہ بنائے مجمع میں سے اٹھ کر جانا پوری تشکیل کو خراب کرنا ہے آدمی کا کوئی عذر ہے معذور ہے وہ تو معذور کے لئے تو شریعت کا حکم بھی بدل جاتا ہے ہم اس کے لئے تو راحت پیدا کر دیں اس کے علاوہ کسی کو جانے نہ دیں کوئی اٹھتا ہوں تو اس کو اکرام کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کا ہاتھ میں اس کا پیٹ پک رکھے گئے اللہ کے واسطے تشکیل کو خراب نہ کر اب اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کی ذات پر توقع اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتلاو ہم آئیت اجتماع میں شرکت کے لئے اللہ نے بات دل میں اتاریے اور انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کو بنانے کے لئے اپنے کو مقصد پر ڈالنے کے لئے چار مہینے کے لئے نہ کر یہاں سے اللہ کے راستے میں نکرنے کے لئے تیارے اللہ کے لئے